اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ کیا حالیں آپ سب کے ای ہوب سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں الحمدللہ تو آج کا ولوگ ہے جی چاند رات ولوگ تو آج میں جو ہے وہ سیوئیاں بنا رہی ہوں آج میں بس سمپل سی سویڈ ڈش بنا رہی ہوں کیونکہ ایت کے تھرڈ ڈے پہ ہماری طرف گیسٹ انوائٹڈ ہے تو پھر زیادہ احتمام اسی دن ہوگا فیلحال میں یہ سیوئیاں بنا رہی ہوں ہماری گھر کے لیے جی سیوئیاں بن چکی تھی اب جو ہے وہ چلتے ہیں ہماری تیاری کی طرف جو کہ ہے مہندی اور تھوڑی سی ہاتھوں کی کلیننگ سب سے پہلے میں اپنے ہاتھ کلین کر لوں گی ان کو میں جو ہے وہ نیم گرم پانی اور تھوڑا سا بی بی شیمپو ڈال کے ہاتھوں کو سوک کر لوں گی اور پھر میں نے یہ سکرب بنایا ہے ہوم میٹ کافی براؤن شگر اور ایلو ویرا جیل ڈال کے پھر میں اسی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سکرب کر لوں گی تو ٹین ٹو فیفٹین منٹس میں نے ہاتھ ٹپ کر لیا تھے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ہاتھوں کو سکرب کر لیا تھا اچھے سے ہاتھ اچھے سے کلین اپ ہو گئے تھے اس کے بعد میں یہ آپ کے ساتھ میں نے یہ پین شیئر کی تھی نیل مینیکیور پین اس کے ساتھ جو ہے میں اپنی یہ جو کیوٹی کے لیئر ہیں نیلز کی ان کو فائل کر لوں گی کلین اپ کر لوں گی کیونکہ مجھے یہاں پہ اپنی وہ فیک نیلز ٹپس جو ہے نا وہ لگانی ہے اس دفعہ میں نے سوچا میں وہ لگاؤں گی اپنے جو یہ نیچرل نیلز ہیں وہ میں کٹ کر لوں گی اگر آپ کو وہ لگانی ہے تو آپ نیچرل نیلز ہیں وہ کٹ کر دیں میرے ہاتھ کلین ہو گئے تھے اب میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ مہندی لگا رہی ہوں پاکستان سے جو مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا انتظار تھا وہ یہ مہندی تھی یہ ناجلاس سیلون کی مہندی ہے اور یہ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا کلر بھی بہت جلدی آ جاتا ہے اور یہ نکلتی بھی بہت اچھی ہے اید ہو اور مہندی نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور بچیاں تو خاص طور پر ان کو بہت شوق ہوتا ہے میری بیٹی کو بھی شوق ہے مہندی کا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لگوائی تھی اور وہ مزے سے بیٹھی رہی تھی جب تک اس کے ڈرائے نہیں ہو گئی مہندی اس نے بلکل بھی تنگ نہیں کیا تھا یہ لئے جیس کی دونوں ہاتھوں کی مہندی دن ہو چکی تھی اب اس کے بعد جو ہے وہ میں اپنے ہاتھ پہ مہندی لگاؤں گی یہاں پہ میں نے بلکل باریک سی ڈیزائن سیلیکٹ کی تھی کیونکہ مہندی اچھی ہے تو وہ کوئی بھی ڈیزائن نہ بنا لیتے ہیں اچھے سے لگ جاتی ہے موسیقی 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 تو میرے ہاتھ کی بھی مہندی تقریباً ڈن ہو چکی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری مہندی کیسی لگی اور میری بیٹی کی اس کے پاس جہاں وہ اپنے میں نیلز لگاؤں گی ہاتھوں پہ یہ میں نے نیل ٹپس لی ہیں یہ میں نے بولورد سے بائی کی ہے اس میں ہنڈرڈ ٹپس ہیں اور یہ ساتھ ہی ایک نیل گلیو ہے کس کی اور یہ بہت اچھی ہے گلیو تو اب میں سب سے پہلے جو اپنے نیلز کی جو ٹپس ہیں ان کو میر کر لوں گی اپنے اپنے نیل کے حساب سے سائز کے حساب سے میں ان کو الگ سے نکال دوں گی اب میں باری باری جو ہے وہ نیلز پہ جو ہے وہ یہ گلیو اپلائی کرتی بھی جاؤں گی اور نیلز لگاتی بھی جاؤں گی ان کو تھوڑا سا پریس کرتے جائیں تاکہ یہ ڈرائی ہوتی جائے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ڈرائی ہونے میں اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ پہلے یہ سٹیکرز دکھائے تھے یہ میں نے الی ایکسپریس سے بائی کی ہیں آپ ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں گلیو کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں فیلحال میں گلیو کے ساتھ لگا رہی ہوں وہ ڈبل سائیڈ ہیں آپ ان کو نیل پہ اپلائی کر کے اور پھر فیک جو اپنا نیل ہے وہ اپلائی کر دیں وہ بھی ایزی رہتے ہیں اب ان کو میں تھوڑا سا فائل کر دوں گی فائلر سے میرے نیلز چاہے وہ لگ چکے تھے اب میں اپنی نیل پرنٹ لگا رہی ہوں نیوٹ کلر میں رائیول می کی ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھی کہ میں کہاں سے لکے آئی تھی تو یہی تھا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں